جن کے آج تنزائیت کا ہماری ماضی کے سفان سے انہائے کے ستائی سے پڑھتا ہے اور بہت شروع جانے کے لئے ایکسپوئیر کا ہمارس اسلام علیکم میں ہوں اکاس جنس اور آج ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے آج کے افغانستان کے بارے میں نے پچھلی صدی کے افغانستان کے بارے اسی بارے میں وہاں کیا کیا ہو ہیں اسی سارہ کے وہاں میں یہ انٹرز کیا ہے اوہ جو افغانستان میں ہم لیے بجائے ہیں اور آج کا بارستان ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں تو میں جانب کرے گا منسی دس کی دہائی یہ ریشن ایمپائر کا دور چل رہا تھا اور وڈ وارڈ 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 لے ریشن ایمپائر اور جو الایس سے کیم بیل کے چکرڑے ریشن امپائر اور الائز جیت تو گئے لیکن ریشن امپائر کی جو موشی حالت تھی وہ مہت زیادہ خراب نہیں ہے اسی کے چلتے 1917 میں ایک ریولوشن شروع ہی ریولوشن جو گومنیس ریولوشن اس کے سرخیت نے بلا دیمیر لینن انہی کے چلتے یہ گومنیس ریولوشن چلتے گئی اور ایک سیور وار شروع ریڈز اور وائٹس کے رنیاں ریڈز کومنیس کے ہاں بھی اور وائٹس اس وقت بھی مونارکی کے ہاں انہی سے وائٹس نے جنگ ختم ہوئی اور ریڈز جیت گئے یعنی کہ اب ریشن امپائر ایک کومیونیسٹ سٹیٹ بننے کے طرح چلتے ہیں اب پہلے تو پورے کے پورے ریشن امپائر ایک ایسا امپائر جو تاریخ انسانی کا تیسرا بڑا رکھنے کے لحاظ سے امپائر دو کروڑ چالیس ساکھ مروپہ کلومیٹ کو ایسا 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 ایک تو اس یونین میں موڑکوں کے تداد پر بڑھتی گئی اور دوسرے موڑک میں کومیونیزم کا اصلا رسول پر پڑھتا چا رہے گئے اب اسے پہلے انیس سو چوبیس نے بلاد میں اس لینر کی ڈیف ہوں گئی اور جو سلس چالن جو کہ کومیونیسٹ پارٹی کا ایک حصہ تھا وہ آگے ایک پران ملک ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کو اور ڈکٹیٹر ہونے کا اس نے اپنی ادا کیا اور اس کے تقریباً تیس سالہ دو ہے عبومت پہلے اس نے یہ ثابت کیا اور ثابت کیسے کیا کہ جو اس کو پسند آتا تھا اس کو وہ رکھتا تھا اور جو اس کو نہ پسند ہوتا تھا اس کو بنوانے تھا وہ چاہے اس کی پارٹی کا حصہ ہو وہ چاہے اس کی فوج کوئی جنرل ہو یا کوئی اور حصہ اس کے علامہ اس کی دور کے ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب اس کی دور میں تو دیمانی ہوئی سوری ٹیکس کا ایشو بنا تو ٹیکس کے ایشو میں ہی اس نے ایک حصہ کو پڑھنا اس کی دونوں ٹانکوں اٹریکٹر باندھی اور اس کو دو ایک سو میں چیئی ٹانک تو ایسا تھا جو سفر صورت اس لیے کہ چلتے انیس سو تالیس میں ورڈ باؤر ٹو شروع ورڈ باؤر ٹو میں سوویت رشیا یا سوویت یونین اور ہٹلر نے مل کے جنگ کا آغاز کی پولینڈ کے ویسٹ سے جمینی نے اٹیک کر دیا اور پولینڈ کے ایسٹ سے سوویت یونین اٹیک اب جنگ شروع ہو چکی تھی چلتے چلتے انیس سو اکتالیس آیا تو انیس سو اکتالیس میں ہٹلر نے اُلٹا سوویت یونین پر اٹیکٹ کر دیا جو کہ اس کا ایسٹ اب ہوتے ہیں یہ کام تو مشہور یہ ہے کہ دشنوں کا دشنوں دوست ہوتا ہے تو سوویت یونین نے ایسٹ کا ساتھ دینا شکی جو کہ کہلاتے تھے ایسٹ اب ایسٹ ورڈ باؤر ٹو شروع جنگ چلی اور انیس سو اکتالیس جب جنگ ختم ہوئی جو انیس سو اکتالیس ہٹلر کی فوج موسکو تک پہنچ چکی تھی وہ انیس سو پیتالیس میں جرمانی سے بھی ہاتھ ہو گئی اور جرمانی چال ہسٹوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی بیسی پلی تو دو ہسٹیں ایسٹ جرمانی اور ویسٹ جرمانی ویسٹ جرمانی میں فرانس یو ایس اور یو کئی کٹرول سمبھالے ہوئی تھے جبکہ ایسٹ جرمانی میں جب جنگ ختم ہوئی تو اب یو ایسٹ جس کا پہلے دنیا میں ایتا بڑا روڈ نہیں ہوتا تھا اب وہ ایک اُبھر تیو طاقت بند کر سامنے ہوتا تھا اب پہلے دنیا یونی پولنٹ تھی یعنی یو کئی ایک واحد پاور ہوتا تھا اب دنیا بائی پولنٹ بائی پولنٹ یعنی کہ ایک یو ایسٹ ان سے تک یو ایس ایس ہاتھ اب پوری دنیا کے ممالک وہ کسی نہ کسی کیمپ میں جانا پڑنا ہے کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی پاور کو دنیا کے جیتے ممالک ہیں کسی نہ کسی پاور کو اپنا گو سکتے ہیں تو اب معاملات یہاں سکھوڑے سے کی ایسکلیشن کی طرف جانے کے بجائے ایسکلیشن کی طرف جانا شروع انیس سو پہتالیس کے بعد جو ہی ہیریٹ ٹومن اس وقت یو ایسے کے صدب تھی یہ وہ ہی ہیریٹ ٹومن ہیں جنہوں نے انیس سو پہ تاریس پہ ہی جاپان پر ایک نہیں بلکہ دو ایسے ظالم ہیں انہوں نے ایک ڈاکٹرائن شروع ہی جس کا نام ٹروین ڈاکٹرائن یہ کنٹینمنٹ پولیسی اس کے کچھ مقاسد ان مقاسد میں بلکہ بلکہ بڑھتے ہی ہوئے USSR کو بھی روکنا ہے اس کے لئے کیا کرنا تھا کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ جو کپٹلس سٹے ہی ان کا ایک ڈے ہو کے USSR کے خلاف ایک پڑا راتھا بلکہ جتنی بھی ایٹائی کومیونسٹ جو نیسن جو کورمنٹس تھی ہیں شروع میں تو یہ کہا گیا کہ جو جو دیمارٹی کورمنٹس ہوں گی اور کپٹلزم کو فالو کر رہی ہوں گی یا ایٹلیس ایٹائی کومیونسٹ ہوں گی ہم صرف ان کا ساتھ نہیں لیکن وقت نے بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ USA نے صرف communism کو روک دے USSR کو روک دے اور ان میں بہت ساتھ بھی اب اس کے بعد ان میں ان میں بہت ساتھ بھی ایسے ان میں اس کے بدلے میں USSR بہت ساتھ بھی اس بہت ساتھ اس کے بعد ایک کوڑ بہت ساتھ ہو جو جنگ جس میں بکائیتہ سامنے آکے لڑا نہیں جاتا بلکہ بندے کی پیچھے بیٹھ کے لڑا جاتا جب اگر فوجی انکاونٹر ہوتے تھے تو USSR کا اگر فوجی آ جاتا تھا تو USA کا فوجی کبھی USSR کے آمنے سامنے نہیں آتا اور اگر USA کا فوجی کسی طرح پر آ جاتا تھا تو USSR یعنی کہ Red Army اس فوج کے سامنے آپ نے سامنے یہ فوجی بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی اپنے مقراشت کے لیے قوموں کو استعمال کیا کرتا اب اس کے لیے انہیں سو پہتالیس تک یعنی بلکہ انہیں سو انچاس تک دنیا میں واحد نکلے پاورتی USSR لیکن انہیں سو انچاس تک USSR نے جب پہلا نکلے ٹیسٹ کیا تو یہ برثر ہی خدمت ہے یعنی کہ انہیں لے پائے ہوئے اس کے بعد اب ایک آٹ بارٹو شکریہ ہو چکی تو اب انفلینس کی جنگ یہ کمیونیس تو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کمیونیزم بڑھتی چاہے آپ دیکھتے ریکھ دیکھ ایسٹن ڈیورپ سارے کا سارا کمیونیزم میں جا چکا اس کے علاوہ چائنا اور سینٹریلیشن کرٹریز جو کے بعد میں اس کا USSR سوویٹ یونٹ اس نے بھی تھے مکیتا کمیونیزم ریاستے بچے اب اس جنگ کے چلتے 1950 نے ایک پہلی پروکسی وار شروع یا پروکسی USSR اور USA نورٹ کوریا نے ساؤڈ کوریا پہ نورٹ کوریا کو سپورٹ کی USSR اور چائنا نے لیکن ساؤڈ کوریا کو ویسٹ نے USA یعنی کہ ڈیٹو USA اور باقی موالک نے ساتھ دیا جو ساری ساؤڈ کوریا اسے ساتھ دیا یہ جنگ تین سال چلی اور 38 پیرلنگ پر جانے یعنی کہ کوئی جنگ نہیں دیتا دوبارہ نورٹ کوریا اور ساؤڈ کوریا اب یہاں تب کوئی حساب کلا برابر چکتے یعنی USA اور USSR نوکلیر ریس اب یہ جنگ سیف اور صرف انہیں ماملات پرنے اگر آپ دیکھیں انہیں سو پچاس یا دو ہزار کی دہائی تاری تو دنیا میں جتنے بھی ایڈوانس جنگی جہاز بنے ہیں تو یہ اسی دور پر بنے ہیں وہ چاہے USSR کے مکز روم وہ سخوئی کے جہاز اور وہ USA کے چاہے آپ چاہے آپ چاہے آپ چاہے آپ چاہے آپ دیکھنے دیکھنے یا پھر ان سب کے جہاز اسے دور ہوں اور اسی دوران جو ٹیکس کی ریس تھی اس میں اسے دوران جو USSR آگے جا رہے ہیں دوروں موالک چاہتے تھے کیونکہ اسلام پور دنیا میں زیادہ موالک زیادہ موالک اسلام آگے لے پتہ چلے گئے دنیا کا مہور پور اب اسی دوران کیا ہوتا تھا کہ ایک USSR کا ایک ایک בש اما اسی جل اسی تو لاض Thai اس اس اور اس اس س اس در اس اس آ اس آ اس یہاں پر یہ ایڈوانسمنٹ کی بھی جنگ تھی اس کے بعد انیسو ستامل میں جو پہلا خلا میں لانے والا شخص تھا وہ یو ایس ایس آر کی طرف سے تھا جبکہ انیسو انکتر میں چار میں جانے والا پہلا شخص وہ یو ایس ایس کی طرف سے تھا تو یہاں بھی دونوں خطرے سے ہوں وہ نلے پائے ہو چکے کسی کی برکھر ہی نہیں کسی دوران وی اتنام غور شروع ہو گئی جو کہ یو ایس ایس آر وی ایس ایس کے درمیان جو ہے ojی کو انیسو تھیجہ مٹھ گئی یعنی تیرہ ساکی ایک پروکسی اس میں ساؤڈ وی اتنام اور اتنام کے اڈاہی اتنام کا ساؤڈ وی اتنام کا ساڈ آہ اور شاہدہ دی رہے تھے جبکہ ساؤڈ وی اتنام کا ساری انٹائیک اومنیزم جو سیٹس میں ہو ساپڑی جنگ انیسو تیجہ مٹھ ہوئی اور آنو سال وی اتنام کی جو امریکی سطن بڑی اچھی ایک اس کی جو آپ نے پہلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی مدد کر سکتا ہے یہ کہہ کہ ہوں گا ہے کہ ہم سے بھی فوج ہیں کہ ہر دیکھر ہی تسلیق اور وہاں سے آگ بھی فوج ہیں گے لیکن دیکھر لیکن اس لیے ہیں میں بھر بھی پشوکر ہیں اب یہاں پر یہ پہلی ہار اب اسے اے اے اسے آگ کے طرف سے مل جئے پیلے پراؤپس سوئے اس میں پرابر تھے نیوکلی ریسے ملے پرابر تھے پر 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 پرس جس میں ایک ساتھ چل رہے تھے اس بیسے اس لیسے بیرام سب سے یہاں پر جنگ کا پلڑا جو تھا وہ ڈیو ایس ایس آر کی طرف جاتا اب اس کے بعد یہاں پر افغانستان کروز ہوں افغانستان کیسے میں کیا لے دنیا؟ ڈیو ایس ایس آر نے کہا اپگانستان میں ہم رہے گئی کیا ہوت پارٹر کی جو پھریری بیش ٹو ہوت پارٹر کی جو پاکستان میں بتائی گئی کیا وہ درست دیکھیں کیا واقعی ہی ڈیو ایس آر کے خلاب جو جنگ شروع ہی اور اس کے بعد ڈیو ایس ایس آر جات کیا ہم سانگو اور ڈیو ایس ای کو فائدہ کیا ہی ہے جیسے ہم بتائیں کہ آپ کو ابلیت سوکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ